ویلکم سٹوڈنٹس آج ہم دیکھیں گے کہ گیون ایکوینز میں سے ہم کیسے ٹی وریابل جو ہے وہ ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر جیسے کہ ہمیں ایکوینز نظر آ رہی ہیں کہ اس میں سے اگر ہم ٹی کو سیپریٹ کرنا چاہے تو کمپلیٹلی سیپریٹ نہیں کر سکتے یعنی یہاں پر نہ تو سبسٹویشن میتھرد اس وقت اپلائے ہو سکتا ہے نہ کمپیریزن اور نہ ہی کروس ملٹیپلیکیشن میتھرد تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا ٹیکنیک یوز کرنی ہوگی اس کو ہم سمجھتے ہیں دیکھیں اگر میں ان دونوں ایکوینز میں سے اگر فرض کریں وہ ٹرم جن میں کہ سیمپل ٹی آ رہا ہے اس کو اگر میں لکھنا چاہوں تو میں اسا سے لکھ سکتا ہوں x over a equal to 1 minus t square divided by 1 plus t square جبکہ اگر میں second ایکوینز کو دیکھتا ہوں تو یہاں سے میں یہ لکھ سکتا ہوں y divided by b is equal to 1 minus t square divided by 2 times of t اب دیکھیں یہاں پر اس وقت اگر ہم انہیں add کرتے ہیں یا subtract کرتے ہیں تو دونوں ہی possible نہیں ہیں اس لیے possible نہیں کہ denominator's same نہیں ہیں اور ظاہری بات ہے کہ denominator's کو پھر same بنانا ہوگا یا پھر ہم اگر ایسا کریں کہ ان کو reciprocate کر دیں یعنی reciprocals اگر ان کے لیے تو یہاں پر form جو ہمارے پاس بنے گی کچھ اس طرح سے ہوگی کہ a divided by x اور یہاں بھی ظاہری بات ہے کہ right side پھر ہمارے پاس 1 plus t square numerator میں ہوگا اور 1 minus t square جو ہے وہ denominator denominator میں آجائے گا اسی طریقے سے b divided by y یہاں بھی ہمیں ان کو reciprocate کرنا ہے جی b divided by y equal to آجائے گا 2 times of t divided by 1 minus t square چلیں ایک purpose تو یہاں پر fulfill ہو گیا کہ ہم نے denominator's کو ایک جیسا کر دیا لیکن اگر ہم اس وقت ابھی اگر ہم انہیں add کرتے ہیں تو یہاں سے جو t variable ہے وہ مکمل طور پر eliminate نہیں ہوتا تو اس کے لئے اب ہمیں مزید یعنی کچھ فارمولاز جو کہ ہم نے اسے پہلے پڑھے ہوئے ہیں ان کو یہاں پر revise کرنا ہوگا ان کو دیکھنا ہوگا جیسے یہ بات ہم جانتے ہیں چلیں آپ کی reviewant کے لئے میں یہاں پر کچھ فارمولاز جو ہیں وہ لکھ دیتا ہوں کہ اس میں ایک فارمولا میں پاس یہ ہے جی کہ a plus b whole square minus a minus b whole square اگر ہم ان کا difference لیتے ہیں تو یہ equal to ہوتا ہے جی four times a b کے اور اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور فارمولا ہے اگر ہم انہی دو جو ہمارے پاس expressions آ رہے ہیں اگر ہم انہی کا sum کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس equal to ہوتا ہے جی two times of a square plus b square کے اب یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اگر ہم چلیں ان کا square کرتے ہیں یہاں اس وقت تو ان کو add کرنے سے کوئی یعنی elimination نہیں ہو رہی تو ان کا square کرتے ہیں equal number one ہے یہ equal number ہمارے پاس two ہے ایک combined sentence لکھتے ہیں جی کہ squaring equal one and two on both sides تو یہاں پر جی equations آئیں گی جی equations one اور two کا ہم کر رہے ہیں جی on both sides b dot s short form ہے تو اس squaring کے بعد جو ہمارے پاس shape بنتی جی equation one کی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ اس کی left side جو ہے وہ a square over x square یعنی یہاں پر laugh exponents جو ہمارے پاس اس کی جو quotient form ہے وہ میں نے use کی ہے اسی طرح سے یہاں بھی جو numerator کا square ہے وہ الگ ہو جائے گا اور denominator کا square ہم الگ سے اس ساتھ سے اس کی power جو وہ لکھیں گے یہ ہمارے پاس form آ جاتی ہے جبکہ جو second equation ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ b square over y square is equal to آ جائے گا جی four two کا square four two square over one minus two square whole square اب دیکھیں یہاں پر جو formulas میں نے لکھیں basically یہاں پر اب ہم ان کو direct دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس سے apply کریں یہاں پر اگر فرض کریں ان دونوں equations کو اس time میں اس کو اگر three اور four کہہ رہا ہوں تو ان کو میں add کرتا ہوں تو کیا یہ جو denominator میں ہمارے پاس expression آ رہا کیا اس کے برابر ہوتے ہیں یا نہیں تو یہاں سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو رہے اور زیادی بات ابھی subtraction میں دیکھتے ہیں تو subtraction سے form بنتی بھی نظر آ رہی ہے تو اسی کو ہم apply کریں گے یہاں پر کہ equine number ترتیب میں ہم اس سے لکھیں گے جی three کو پہلے لکھیں گے اور اس میں سے equine number four جو ہے وہ میں یہاں سے جو ہے وہ subtract کر لوں گا اس سے ہمارے پاس جو form بنتی ہے جو new equine آئے گی وہ کچھ b square over y square یعنی left sides آپس میں subtract ہوں گی اور right sides جس میں کے پہلے ہمارے پاس جو third equine ہے اس میں وہ سب سے پہلے لکھی جائے گی اس طرح سے ہمارے پاس اس کا denominator جو بھی ہے وہ دکھا جائے گا اور subtract کیا جائے گا جو right side of the fourth equine ہے تو یہ ہمارے پاس جی one minus t square whole square آ جاتا ہے اب اس کے simplify کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا t مکمل طور پر eliminate ہو رہا یا نہیں ہو رہا یہاں سے one minus t square دیکھیں یہاں پر جو ہمارے پر denominator ہے basically وہ دونوں terms کا ایک ہی ہے common ہے اس لیے ہم انہیں add بھی کر سکتے ہیں اس time اور subtract بھی کر سکتے ہیں اور numerator میں ہمارے پاس ہے جی one plus t square whole square minus four t square یہاں سے جی square کا formula open کیا جائے گا one square one کے equal ہوگا t square کا square t power four ہو جائے گا اور اس طرح سے plus two t square آ جائے گا یعنی جیسے plus two a b ہوتا ہے اسی طرح minus four t square اور divided by one minus t square whole square یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جی shape جو اس کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے one plus t power four minus two t square رہا جائے گا جبکہ denominator میں بھی اگر ہم اس کو formula کو open کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ formula اس سے آئے گا جی one کا square one t square کا square four آ جائے گا اور minus two a b minus two t square same expressions ہیں دوسرے کے رسپروکلز ہیں cancel out ہو جائیں گے one آ جائے گا اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے جو required eliminate find کرنا تھا جب ہم نے انہیں solve کیا تو یہ ہمارے پاس اس کا جواب جو one کے equal آ رہا ہے یعنی اس میں سے جو t variable مکمل طور پر کیا ہو گیا جی eliminate ہو گیا تو اس طرح سے ہم نے سمجھا کہ کس طرح ہم مختلف فارمولاز جو ان کو apply کرتے ہوئے جو elimination کو possible کر سکتے ہیں